مجھے خود پرویس خٹک صاحب نے فون کیا کہ ہم نے بلوچستان کے آدمی کو ووٹ دینا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کس آدمی کو ان نے کہا کہ نام تو اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں ہے لیکن ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے پیپل پارٹی کے آدمی کو ووٹ دینے کا پیسہ لکیا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ کامیاب ہو گئے سنجرانی صاحب تو عمران خان صاحب کے نعرے نہیں لگے ایک ہی نعرہ تھا کہ ایک زرداری اور سب پر باری اور اس پر ہم نے پیٹھی آئے والوں کو مبارک بات بھی دی کہ کیسے آپ قطار میں کڑے ہو کر آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا کیا وجہ ہے کیا معاہدہ ہے کیا بات ہے کیا راز ہے وہ یہی کرتے تھے کہ وہ اوپر سے ہڈر ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا یہ تھا وہ بیان جس نے پہلے ہی متنازہ بنے سینٹ الیکشنز پر مزید سوالات کھڑے کر دیا ہے اس بیان کے بعد سراج الحق متعدد بار ٹی وی انٹرویوز میں آئے تاہم وہ ابھی بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اوپر سے آرڈر سے مراد اصل میں کہاں سے آرڈر تھے کیا یہ آرڈر عمران خان سے آئے تھے یا عمران سے بھی اوپر کی قوتوں سے سراج الحق کی جانب سے کھولے گئے اس پنڈورا باکس کے بعد سیاسی بیان بازی بھی تیز ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں اپنی حلیف جماعت پر الزام لگانے کے جواب میں تحریک انصاف نے سراج الحق کے خلاف بھی چارٹ شیٹ پیش کر دی ہے اس سیاسی اکھاڑے میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے این پی کے صدر اسفندیار ولی کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے سراج الحق کا بیان مسلم لیگ نون کے قائد نیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ سراج الحق کا بیان بہت ہی مانے خیز ہے عمران خان اپنے عراقین کی تو سرزنش کر رہے ہیں وہ اپنی سرزنش کریں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے سینٹ میں ووٹ دیئے اس ساری سیاسی کھلبلی میں وزیراعظم کی جانب سے بار ہا سینٹ شیئرمن کی بے توقیری کے موقف کو سراج الحق کے بیان سے کتنی تقویت ملے گی اور سراج الحق کے بار بار اسرار کے بعد کیا چیف جسس پاکستان سینٹ میں ہوئی کھلی ہارس ٹریڈنگ پر کوئی نوٹس لیں گے اور کیا اس طرح کے بیانات آنے والے عام انتخابات پر بھی سوال یا نشان کھڑا نہیں کر رہے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ کا یہ سپیشل اپیسوڈ منصورہ لہور سے ہمارے ساتھ وہ سیاسی لیڈر ہیں جن کے بیان نے پورے ملک میں حلچل مچا دی ہے آپ ٹھیک سمجھ گئے ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ جی ہمارے لئے وقت نکالنے کا سراج صاحب آپ نے جو بیان دیا ہے یقیناً اس پہ حلچل مچ گئی ہے آپ خاصے ایک پرانے لیڈر ہیں پرانے سیاستدان ہیں اوپر سے آرڈر آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے نیادی بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت خانون اور عین کی بالا دستی ہو اور پاکستان جو بناتا یہ کسی نواب خان اڈیرے نے نہیں بنایا تھا عوام ہی نے بنایا ہے اور ہر چیز کو عوام سے اب شیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے اس لئے میں آپ سے خاص اسلامباد سے آئی ہوں آپ سے یہ پوچھنے کے لئے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جب آپ نے کہا کہ اوپر سے حکم آیا تھا اور پرویس کھٹک صاحب نے آپ سے یہ بات کی تو اوپر سے تو ایک ہی ادارے کا حکم آتا ہے دیکھیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی ادارہ ہے تو آپ کے ذہن ہی میں ہوگا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے ہمارے تاریخ کا یہ ایک بدترین الیکشن اس لئے تھا کہ پہلے بھی شاید ایک کا دکہ واقعات تو ہوتے رہے لیکن اس وقت بہت بڑے پیمانے پر ہو گئے ہیں اور اس الیکشن کے بعد میں نے پہلے لمحی سپریم کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے یہی مطالبہ کیا کہ بیان نے حل پہ لیا جائے ان تمام سینٹر سے جو نئے آئے ہیں حل پہ اٹھانے سے پہلے کہ آپ نے کیا پیسے دے کر کامیابی حاصل کی ہے یا واقعی ایک رضاکارانہ منڈیٹ کے بنیاد پر آئے ہیں لیکن میرے اس بیان کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب تو خود پارٹی لیڈر نے اعتراف کیا پارٹی لیڈرز نے شوکاز نوٹس جاری کے اور اب سپائیاں بھی ہو رہی ہیں گوائیاں بھی ہو رہی ہیں شوکاز نوٹس بھی آ رہی ہیں اب تو بات بلکل کل گئی ہے پارویس خٹک صاحب نے کہا کہ جی نہ میں نے کسی کو پیسے دیے نہ میں نے کسی سے پیسے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اوپر کی بات ہوتی ہے تو اوپر سے مراد ہوتی ہے بنیگالہ آپ بھی یہی سمجھے تھے بنیگالہ میرے بات سنیں پارویس خٹک صاحب نے ویسی اپنے سپائی پیش کی ہے میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ یہ کہ الیکشن کے دن جب پی ٹی آئی کے دوستوں نے پیپل پارٹی والوں کو ووٹ دیا جی تو خود میرے لئے یہ حیرانگی کی بات تھی اس لئے کہ مانڈی والا صاحب کو تو میں جانتا ہوں وہ تو زرداری صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے وہ تو تین سال پیپل پارٹی کے وقالت کرتے رہے کومیٹیوں میں ان کی طرف سے چیئرمن رہے میڈیا میں ان کے وقالت کرتے رہے تو جب پی ٹی آئی کے دوستوں نے کتار میں کڑے ہو کر ان کو ووٹ دیا جی اور اس کے کامیابی کے بعد لوگوں نے نعرے لگائے کہ ایک زرداری سو پرباری جی تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا 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 آپ نے ان کے خلاف لڑتے رہے اعتراضات کرتے رہے اور چیلنج کرتے رہے لیکن آج کیسی انہوں نے بڑے خاموشی کے ساتھ اور سلیقے اور تاریخی کے ساتھ ان کو کامیاب کیا تو ان کے سینیٹر نے کہا کہ ہم کیا کریں کس سینیٹر نے کہا جتنے بھی ان لوگوں نے ان کا ووٹ دیا جتنے بھی ان کے لوگوں نے ووٹ دیا اس لئے کہ یہ کوئی راست کی بات نہیں ہے نہیں آپ نے کہا کہ ان کے کسینیٹر نے آپ کو کپا کہ میں عرض کروں کہ یہ کوئی راست کی بات نہیں ہے جتنے اوٹ سنجرانی صاحب کے نکلے ہیں اتنے اوٹ مانڈیوالہ صاحب کے نکلے ہیں پھر آپ نے ان سے پوچھا پرویز کھٹک صاحب سے کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے تو انہوں نے آپ کو آگے سے جواب دیا کہ اوپر سے حکم آیا ہے اوپر سے حکم آیا آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہاں سے اوپر سے کس نے حکم دیا کچھ تو پوچھا ہوگا اب ان نے کہا کہ ہمیں جو اوپر سے اڈر تھا وہ بنی گالہ میرا مطلب بنی گالہ کاتا ہے لیکن میں پھر بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ویسے اپنی طرف اسے وضاعت کی ہے اصل جو ہمارے الیکشن ڈے پہ ہمارے پیارے دوستوں نے ووٹ استعمال کیا پیپل پارٹی کے لیے تو ان سے ہم نے یہی کہا کہ ٹیک ہے وہ ایک آدمی تو بلچستان کا ہے لیکن یہ تو بلچستان کا نہیں ہے نہ ان کے محرومے کا مسئلہ ہے نہ ان کے پسماندگی کا مسئلہ ہے نہ ان کے غربت کا مسئلہ ہے نہ کوئی پیر ہے یہ نہ کوئی مولانا صاحب ہے کہ جو ان کو ووٹ دینا یعنی باعث سواب ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بس ہمیں تو آرڈر آیا ہے اس لئے ہم نے ان کو ووٹ دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک کمیشن بٹھا دینی چاہیے جیوڈیشن کمیشن بٹھا دینی چاہیے اور اس کو تحقیقات کرنا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اس وقت بھی اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کہ کیا آپ نے ووٹ خرید آئے آپ آگے کی طرف دیکھنا ہے یعنی اب الیکشن کمیشن ظاہر ہے یہ سب ممبرانے اور اگر ہم بسٹر یا سٹ کے تناظر میں دیکھے تو یہ غلط کام ہے کہ ایک آدمی کو ووٹ دے کر الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن تحقیقات بات کی بات ہے پہلے ان سب کو بلالے کہ آپ نے ووٹ خرید آئے کہ نہیں خرید آئے اگر یہ لوگ انکار کرے پھر دوسرا وہ ہے جنہوں نے ووٹ بیچا ہے ظاہر ہے یہ تو جنات نے معاملہ نہیں کیا ہے یہ تو ان لوگوں نے کیا ہے کہ یا سبائی سمبلی کامل برہ یا سینیٹر بنایا یہ آپ کی تجویز ہے کہ کوئی جوڈیشری کمیشن بنائے جائے لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں کے قائدین کا ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو جس طرح چیف جسٹس نے از خود نیٹ نوٹس لیا دودھ کے حوالے سے کہ اس میں ملاوٹ کیوں ہیں ہسپیٹلز میں جا کر پشاو اور کوئٹہ کراچی لاہور جا کر ایک ایک چیز کو تعلیم اداروں کو سڑکوں کو دودھ کو پانی کو دوائی کو میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست جب تک ساپ نہ ہو اس وقت دودھ ساپ نہیں مل سکتا ہے نہ دوائی ساپ مل سکتا ہے نہ پانی ٹھیک ہو سکتا ہے تو چیف جسٹس کو آپ کیا کریں گے سیاست چیف جسٹس سے ابھی میں یہ کہاں گا اور اس کے پر انکوائری کرنی شروع کی یعنی دورے شروع کی ہے اور اصلاح معاشرے کا کام شروع کی ہے اور سچی بات ہے کہ انہوں نے ایک لحاظ سے عام آدمی کی ترجمہ نے شروع کی ہے تو اگر آپ سیاست کو ساپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا پانی آپ کی دوائی آپ کے چائے آپ کا دودھ ساپ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رابطہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہ جی مسانڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی شاید آپ میری بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی آپ کی ان کے ساتھ دیکھیں اس میں کوئی مسانڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں آئی یہ تو اگر وہ خود کہے کہ نہیں ہم نے پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو ٹھیک ہے پھر میں اپنی بات واپس لوں گا مجھے تو ایسی آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جس طرح کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی سینس آف ججمنٹ کو خاص نہیں ہے کہ وہ کراپ لوگوں کو دے دیتے ہیں ٹکٹ وہ پھر جا کے اپنے ووٹ پیچ دیتے ہیں کیا ایسا ہی ہے نہیں اگر آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے تو ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے نہ میرا کوئی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کوئی بات نہیں ہوئی اس بیان کے بعد اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اور انہوں نے کوئی انکار کیا ہو ظاہر ہے وہ خود بھی کہتے ہیں آپ کے ریکارڈ موجود ہے سینیٹ کے ریکارڈ میں سینیٹ کے تصاویر وہ سارا منظر ساری لوگوں نے دیکھا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم کہیں کہ کوئی خوبیہ چیز ہم نے لوگوں کو بتایا اگر سراج الحق صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی غیر اخلاقی حرکت کر سکتی ہے تو پھر اس کا بیٹر طریقہ یہ ہے کہ سراج الحق صاحب سینیٹر سے سینیٹ کے سینیٹ سے سائن کریں کیونکہ وہ ہمارے ووٹوں سے سینیٹ کے ممبر بنے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ سراج الحق کو ہم نے خود بھی ووٹ دیئے ہیں تو ظاہر ہے اگر انہوں نے کہا کہ اقتدار میں رہتے ہیں تو مزے لٹاتے ہیں سستر تین سال قبل ہم نے ان سے ووٹ لیے تھے اور ان کو ووٹ دیئے تھے یہ یک طرف معاملہ نہیں تھا دور پر طرف آتا عام کے علم میں میں لینا چاہوں گا کہ ہم نے چوبیس ووٹ دیئے تھے اور میں جنرل پہ کڑا تھا تو میرے کامیابی کے لیے چودہ ووٹ چاہیے تھے گیارہ پر بھی لوگ کامیاب ہو گئے گیارہ سے کم پہ بھی لوگ کامیاب ہو گئے مگر تنکہ یہ بھی کہنا ہے کہ جی پہلے انہوں نے حکومت کے اندر سارے مزے لیے حکومت کے اب چونکہ حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے اپوزیشن کرنی شروع کر دی نہیں اپوزیشن تو ہم ہیں قومی سمبلی میں ہم اپوزیشن میں ہیں سینٹ میں ہم اپوزیشن میں ہیں ہم کب مرکز میں اقتدار میں ہیں اور چونکہ ایک سینٹ وفاقی ادارہ ہے وہاں ہم اب بھی اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے ہیں ہم اور پی ٹی آئی اور بہت سارے اور جماعت اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی اپوزیشن کرنی شروع کر دی دیکھیں سیسٹر بات ہیسی نہیں ہے مسئلہ یہی ہے کہ خیبر پوزیشن خواہ میں مخلوط حکومت میں شامل ہے لیکن حکومت اپنی ایک چیز ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کراچی کے بارے میں کوئٹا کے بارے میں قومی سمبلی میں سینٹ میں ہم ہر چیز میں ہمارے پاؤں ایک دوسرے سے کسی نے باندھے ایک رسی سے کہ اگر ایک آدمی اوزر جاتا ہے تو دوسرے آدمی بھی مجبور ہو کر اس کو جانا پڑے گی اس لئے کہ پاؤں اکٹے باندھے نہیں وہ بھی اپنے فیصلوں میں ازاد ہیں ہم بھی اپنے فیصلوں میں ازاد ہیں اور میں سستر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آپ کے علم میں یہ باتیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہسٹری کا حصہ ہیں لوگ ماشاءاللہ کافی باشہ ہو رہے ہیں سمجھتے ہیں بات آپ سے یہ کرنے والی ہے کہ اب کیا پاکستان طریقہ انصاف اور جماعت اسلامی الگ الگ ہو جائیں گے جو کہ اتنی جو بیان بازی ہو گئی ہے اور فواد چودری صاحب بھی اپنی پارٹی کی زبان بول رہے ہیں اور شاکت یوسف زہی صاحب بھی اپنی پارٹی کی زبان بول رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی آستین کا سام دیکھئے دیکھئے سستر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دو علاہ در جماعتیں ہیں بہت ساری چیزوں پر ہمارا جو نکتہ نظر ہے ہمیشہ مختلف رہا ہے برانٹڈ مگر اچھے ایٹمسفیر میں بھی تو چلیئے آپ کی حکومت آپ لوگ کا ساتھ ایک اچھے محول میں بھی تو چلائے اب جس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے کیا پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے کہ جی فواد چودری صاحب بیان دے رہے ہیں شوکت یوسف زی صاحب بیان دے رہے ہیں کیا یہ پارٹی کی پوزیشن ہے یا ان کا خود موقف ہے یہ تو ان کا فرض ہے کہ اپنے فواد صاحب ہو یا شوکت یوسف زی صاحب ہو ان کو ایڈوائز کر لے کہ ہم خود ہی بات کریں گے لیکن میں نے جو بات کیا سینٹ کے ان سینٹرز کے حوالے سے کیا جو منتخب ہو کر غلط طریقے سے یہاں پہنچے ہیں آپ نے اس پہ بات کر دی اب جب انہوں نے خود اعتراف کیا خود کاروائی کی خود شوکاز نوٹس لائیا خود میڈیا میں ایک چیز کو ڈسکس کیا ظاہر ہے وہ ڈسکشن اب ایک پبلک پروپٹی ہے اس پہ ضرور ہر آدمی نے بات کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر بات اپنا موقف کلیئر کر دیا آپ نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا سوہ موٹو لینا چاہیے آپ نے یہ کہہ دیا میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیان بہت مائنہ خیز ہے اس لیے چونکہ پی ٹی آئے جو ہے ہمیشہ سے ایمپائر کی طرف دیکھتی ہے اور اوپر سے اس طرح حکم آنا یہ بھی اس کی ایک طریقے سے ایک اور اگزامپل ہے یہ بڑے اچھی بات کی دیکھیں سسٹر اگر نواز شریف صاحب کو میری بات اچھی لگی تو عدی سچ کو قبول نہ کرے میری ساری بات کو قبول کرے وہ ساری بات کی تائید کرے جو گزشتہ تین سالوں سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جن کے نام پانامہ لیکس میں ہیں جنہوں نے قرضی لیے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے جن کے جو نیب زدہ ہے ان کو ایوان میں نہیں ہونا چاہیے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے ان کا ایڈیٹ ہونا چاہیے اس لیے سراد صاحب یہ آپ سے ہم سن چکے ہیں یہ بھی باتیں ہم آپ سے سن چکے ہیں دیکھیں عوام پوچھے گی وہ یہ کہے گی اور وہ جماعت اسلامی الیکشن آنے والے ہیں وہ پوچھے گی کہ ایک طرف سے تو آپ چلے جاتے ہیں پانامہ کے اندر اور آپ اپنی پٹیشن لے جاتے ہیں دوسری طرف سے کشمیر کے اندر آپ نے نون لیگ کے ساتھ الائنس کی ہوئی ہے سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ ڈالتے ہیں آپ کی پالیسی کے اندر آپ جس طرح الائنسز کرتے ہیں موقع پرست آپ کو کہا جا رہا ہے سسٹر سینٹ چیئرمن کے لیے میں نے نام پیش کیا تھا آپ کو یاد ہے رضا ربانی صاحب کا اور میں نے آصف علی زرداری صاحب سے بات کی کہ آپ اس قوم کو اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں اگر آپ نے رضا ربانی کو اپنا کنڈیڈیٹ بنایا اس پر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کریں گے اور میرا یہ خیال تھا کہ اگر وہ کنڈیڈیٹ بنتے تو پی ٹی آئی بھی اس کا ساتھ اور تمام سیاسی جماعتوں نے اور یہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تین سال ہماری صدارے کوئی عزت سے نوازا ہے ایک سنجید ایک وقار دیا ہے لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کو اپنا کنڈیڈیٹ نہیں بناتا کیا وجہ تھی اس کی کوئی تشویش تھی ان کی یہ ان کا مسئلہ ہے ادھر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور پھر وقفے کے بعد میں کوشش کروں گی کہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا تیز کروں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے جنڈے کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے مگر اس کا آپ کو موقع ملتا رہتا ہے ہمیں بڑا کم موقع ملتا ہے آپ کا انٹرویو کرنے کا وقفہ وقفے کے بعد حاضر ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپوٹ لائٹ کا یہ سپیشل اپیسوڈ منصورہ لہور سے ہمارے ساتھ ہیں جناب سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنا ایک سفر تیہ کیا ہے خیبر پختون خواہ کے اندر کتنا مشکل تھا اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوئیں آج فواد چودری صاحب نے ذکر کیا خیبر بینگ سکینڈل کا پھر انہوں نے ذکر کیا اعتصاب کمیشن کا بہت ساری چیزوں کی بات کی بہت ساری کانٹروورسیز کھڑی ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ خاموش رہے کیوں دیکھیں اگر خیبر پختون خواہ حکومت کے کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کوئی سوال اٹھایا ہے خیبر بینگ سکینڈل کے بارے میں بات دی خیبر بینگ سکینڈل ہو یا باقی جتنی بھی معاملات ہو تو ٹیم لیڈر تو وزیر اللہ صاحب ہی ہے اگر اس کا کوئی سواب ہے تو بھی اس کو مل سکتا ہے اگر کوئی اس کے سزا ہے تو بھی اس کا مل سکتا ہے خیبر بینگ سکینڈل میں کیا ہوگی؟ خیبر بینگ سکینڈل ہے کیا ایک آدمی نے اشتہار دیا تھا کہ فائنانس منسٹر نے کرپشن کی غلط برتیاں کی جو کلاس پور برتی کہے گئے اور بینگ کے ابتتاع پر انہوں نے جلسی کیے اور اسی آدمی کے بارے میں پھر جناب وزیر اللہ صاحب نے کمیٹی بنائی ان کے اپنی کمیٹی تھی اور انہوں نے ریپورٹ دی کہ اس آدمی نے غلط اشتہار دیا دو بات تیسرے بات یہ ہے تاکہ ہمارے ویوز کو پتا چل جائے وہ آدمی آپ کی پارٹی سے ہیں مزفر سعید صاحب اور تیسرے بات یہ ہے کہ خود وزیر اللہ کے اپنی بھی سٹیٹمنٹ ہیں انہوں نے اپنے اس سے تجاوز کیا ہے لیکن اس آدمی نے اس سے دبنے اشتہارات کر دیئے کہ میں نے غلطی کی میں غلطی پرتا توبہ کیا اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور جو اپنی غلطی کا اعتراف عوام کے سامنے کرے میرے خیال میں اس کو قبول بھی کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اس کو ایک لحاظ سے قبول بھی کیا اس لئے کہ انہوں نے اشتہارات دے کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا اب بھی اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ داری کس پر آتی ہے لوکل گورنمنٹ فائنانس اور اشعر اور زکاة آپ کے ہمارے خیبر پختنخواہ کی چیپ سیکرٹری نے اچھی کارکردگی کا اور بہتر کارکردگی کا سرٹیپیکیٹ بھی ہمارے اس کے پر میں آنا چاہ رہی ہوں ایت اللہ صاحب کو دیا ہے جی ڈان کے اندر ایک خبر چھپی تھی آپ نے شاید دیکھی ہو اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ لوکل باڈیز کی فنڈنگ روک دی گئی ہے جس کے وجہ سے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے اب یہ عجیب سی بات ہے کہ لوکل باڈیز بھی آپ کے ماں تحت ہے فائنانس منسٹر بھی آپ کے ماں تحت ہے لوکل باڈیز کی فنڈنگ آپ نے روک دی چودہ بلین ان کو ملنا تھا مگر ملا ان کو صرف چھ پوائنٹ چھ بلین روپیہ اس کی کیا وجہ ہے ترقیاتی کام رکے پڑے خیبر پختنخواہ میں نہیں ایسا نہیں یہ ریپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ کرنٹ ہے بھی نہیں آپ بتا سکتے ہیں نہیں یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں یہ اپریل کی خبر ہے ڈان کی میں آپ کو بھیج دوں گی بلکل فنڈ جاری ہو گئے ہیں فرنٹ پیج پہ چھپی ہے اور بلدیاتی ادارے اپنے کام کر رہے ہیں انہیں ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور پوری طرف حال ہے اور آپ کی اس خیبر پختنخواہ کے لوکل گورمنٹ کے بارے میں تو آپ کے باہر کے ورڈ بینک اور دوسرے اداروں نے اعتراب کیا ہے کہ اگر پورے ملک میں کہیں اچھا بلدیاتی نظام ہے وہ صرف خیبر پختنخواہ میں آپ کے خیبر پختنخواہ کی چیف سیکرٹری نے اس کو ایکسیلنس قرار دی اگر ہم اب چیف جسٹس صاحب کے اس پہ آئیں چیف جسٹس صاحب نے آپ کو پتہ دورے کی ہیں مختلف صوبوں کے اندر کی ہیں ہیلتھ کے پر بات کی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا آج بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایسے وقت میں آگئے ہیں جو ماشر لاؤ سے بھی زیادہ خراب ہے اور ہمارے پر وہ قدغنے لگ گئی ہیں جو ماشر لاؤ میں نہیں لگتی تھی ہم جوڈیشل ماشر لاؤ کے دور میں رہ رہے ہیں آپ اس پہ کیا کہیں نہیں ایک نواز شریف صاحب کا اپنا معاملہ ہے ایک چیف جسٹس کے دورے ہیں وہ پشاور گئے وہ چار سدہ گئے وہ کوئٹہ گئے اور اس طرح بھی لا ہو رہے ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ اس کو آنا کیوں پڑا ظاہر ہے لوگ فریاد کرتے ہیں اگر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اپنے اپنے کام اچھی طریقے سے کر دی تو چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ وہ عدالت سے باہر نے تو خوش آئین بات ہے یہ ہزاروں اور اللہ کو کیسے سپڑھیں لیکن آج کا سٹیٹمنٹ کل کا سٹیٹمنٹ اور مسلسل وہ ایک عام عالمی کی ترجمانی کر رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیاسی حکومتیں سپیس دیتی ہے پھر وہ ضرور باقی لوگ آ کر اس سپیس کو پر کرنے آپ نے سپیس کی بات کی تو ایک اور محاذ کھڑا ہو گیا ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں لاہور شہر وہاں کل ہم میں ایک جلسے میں گئی تھی اور وہ جلسہ ایسا جلسہ تھا جس کو کسی ٹی وی نے کوریج نہیں دی اور جلسے گاہ کے اندر گندہ پانی بھی کھول دیا گیا تھا مجھے یاد ہے جماعت اسلامی کے جب جلسے ہوتے تھے تو بھٹو صاحب جماعت اسلامی کے جلسوں میں گندہ پانی کھول دیا گرتے تھے تو یہ کیا ایک اچھی روایت ہے کہ پختون تحفظ محاذ کو اس طریقے سے نہ کوئی میڈیا کوریج مل رہی ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے اوپر کوئی ریایت ہو رہی ہے بلکہ ان کے اوپر تو پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے دو پہلو ہے اس کے ایک یہ ہے کہ ہر شہری کا ایک جمہوری حق وہ اگر کوئی حکومت کسی سے بھی لیتی ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہر آدم کو اپنی جمہوری حق قائینی حق استعمال کرنے کی اجازت ہے باقی رہی ہے کہ ایک تنظیم یا ایک فرد ہے اگر انہوں نے ایسے نعرے یا ایسے سلوگن اٹھائے ہیں جو ہماری قومی مفاد کے خلاف ہے اس کو کبھی ہم سپورٹ نہیں کریں گے مگر سراد صاحب معاف کریں میں نے کبھی آپ سے بیان نہیں سنا یہ ایسے نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے پہلی بار اٹھائی ہیں ہمیشہ ہم نے اس پر بات کی ہے لیکن جہاں ریاست یا ریاستی اداروں کو چوک اور چوراہوں میں ڈسکس کرنی والی بات ہے وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے میڈیا بلیک آؤٹ کو سپورٹ کریں یا آپ اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں اس لیے ایک آدمی کی مجموعی مومنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے میں پھر یہی کہوں گا کہ حکومت کے ذمہ داری ہے کہ جو چیز پازیٹیوں ہیں اچھی ہیں صحیح ہے اس کو طاقت ہے یا اس کو نفرت کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں اس کو تسلیم کریں جو چیزیں غلط ہیں تو وہاں پانی چولنے کی بجائے یا جلسے کو سبوتاش کرنے کی بجائے عدالت یہ موجود ہے اس کو لے جائے عدالت میں کہ یہ یہ وہ کام ہے جو ریاست کے خلاف ہے جو ہمارے قومی اور پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے جس پہ باہر سے شاباش ملتا ہے ایسی چیزوں کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بلاک آؤٹ کو آپ سپورٹ کریں گے اور میں اس کے پر آپ کی واضح رائے جاننا چاہتی ہوں چونکہ آپ جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں خبر پختون خواہ سے آپ کا تعلق ہے اور یہ ایک برننگ ایشو ہے سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے کونسی پشتون تحفظ محاص دیکھئے میں چاہوں گا کہ میڈیا میں سب کو ٹائم ملے ہمارا خود یہ شکایت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اس کو وہ کوریج وہ جگہ نہیں ملتی ہے جو باقی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جلسوں کو ملتی ہے اس لئے ہم عدل چاہتے ہیں بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہوئیں گے کی نہیں ہوں گے چونکہ آج پھر چودری شجاد صاحب کا بیان چھپا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سال انتخابات ہوں گے ہاں چودری شجاد صاحب کا یہ بیان میں نے بھی آج پڑا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ اب میں یہ غیر آتا تھا تو شیخ صاحب بھی یہ پیشنگوئی کر رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے آپ بھی پیشنگوئی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کل جب الیکشن ہو تو اس سے ایک رات پہلی بھی آپ یہی کوئی کریں گے کہ کند الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے ایک غیر یقینی صورتحال میں اس الیکشن نے آنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بروقت ہو اور الیکشن ہو سرات صاحب کیوں ہے آپ ایک سیاسی کارکون کے حیثیت سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیوں غیر یقینی صورتحال بنائی جاری ہے کیوں چودری شجاعت صاحب کیوں شیخ رشید صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گے کچھ تو ایسے لوگ ضرور ہیں جو جمہوری دور میں مارشاللہ کی طرف اور مارشاللہ وہ تو جمہوری جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا رہا ہے لیکن ہمارے بدقسمت یہی رہی ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ایک کم از کم ایجنڈے پہ آج تک ایک نہیں ہو سکے اور خود اپوزیشن کو منتشر رکھا گیا اور اس کا آج یہی نقصان ہو رہا ہے کہ بہت بنیادی اور بسک چیزوں پر بھی ہم اب تک ایک مجلس میں نہیں بیٹھ سکے میرے خیال میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر یکعہ کرنا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو دوسری طرف دیکھیں الیکشن کے اندر اب کچھ نئی جماعتیں بھی آئیں گی ایک طرف سے ہم نے دیکھا کہ ینگ لوگ جو ہیں نوجوان لوگ یہ پختون تحفظ مہاز کی طرف اٹریکٹڈ ہیں دوسری طرف لبیک پاکستان بھی ایک ریالٹی بن چکی ہے لہور میں انہوں نے آپ سے بہتر نمبر لیے پشاور میں جب الیکشن لڑا تو بہتر نمبر لیے ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا ان کو الیکشن میں حصہ لینے دینا بھی چاہیے کی نہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ کیسے ایک آدمی کو منع کر سکتے ہیں جو پاکستانی ہے اور جس کا بنیادی حق ہے آپ کیسے مجھ سے اس سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پلان پارٹی کو حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ تو اس کا بنیادی ریٹ ہے جب آپ نے ایم اے میں بنا لی ہے تو اسی کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا کہ خیبر پختون خواہ کی صدارت کون سنبھالے گا یہ بھی ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے تو جب آپ کو یہ ہی نہیں پتا چل رہا ہے اس کے پر لڑائی ہو رہی ہے تو ایم اے میں کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو تین صبحوں میں تو ہم نے تنظیم بنایا ہے اور اب تقریباً پنجاب کے ستر پرسنٹ ڈسٹرک کے سطح تک تنظیم بنی ہے سن میں یہ کام جاری ہے بلوچستان میں یہ کام جاری ہے اور خیبر پختون خواہ میں بھی ہمارے تنظیم بنی گی اس لئے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے ایک صبح میں تنظیم نہیں بنایا ایک صغر نہیں بنایا وہ تو بن جائے گا لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے تمام دینی جماعتوں کو کٹا کر کے ایک متبادل پارم کی طور پر عوام کے سامنے موچے لے مگر آپ عوام کے پاس لبیک پاکستان کا بھی آپشن ہے اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں چلیں اب اس سے نکلتے ہیں دیکھیں گے کہ انتخابات کے اندر کیا ہوگا آپ نے ایک اور بیان دیا آپ نے کہا کہ جو آنے والے الیکشن ہیں وہ الیکشنز ہوں گے امریکہ کے غلام اور غلام مصطفیٰ کے درمیان تو امریکہ کا غلام کون ہے جی یہ جو موجودہ سٹیٹسکو ہے نا جہاں ہمارے اقتصادی پالیسیاں ورڈ بینک کے اشارے پہ بنتی ہیں جہاں ہمارے روپے کی قدر ورڈ بینک کے اشارے پہ کم اور زیادہ ہوتے ہیں جہاں ہمارے خارج پالیسیاں ہیں یہ اس حکومت کے نہیں یہ حکومت تو ایک تسلسل ہے پیپل پارٹی کی اور یہ حکومت تسلسل ہے پرویز مشرب کی اس لیے ایک ہی تسلسل ہے اب وہی لوگ ہیں سسٹر اب وہی لوگ ہیں جو اس پارٹی کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں ادھر سے وہاں چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں تو آج آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کے جو تھنکنگ ہے اس میں بہت فرق ہے آپ بھی ان کو دیکھتے آئیں بڑے عرصے سے دیکھتے آئیں واقعی میں ان میں بہت فرق ہے اگر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے تنکنگ میں فرق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی یہ جمعاتیں ہیں یہ ایک ہی کلب ہے ظالم جاگرداروں کا اور کرپ سرمایہ داروں کا اور ستر سالوں سے یہی کیل جاری ہے اس کے لئے پاکستان طریقہ انصاف بھی شامل ہیں پارٹیاں بدلتے ہیں لیکن کردار تبدیل نہیں کرتے ہیں ان کا کلچر ایک ہے ان کی تمنائیں ایک ہیں یہ اپنی ذات اور اپنی خاندان سے باہر سوچتے نہیں ہیں یہ تو راست کی بنیاد پر پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو یہ حق دے گا مگر سراج صاحب یہ بتائیے کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے پھر وہی سرمایہ دار وہی جاگردار ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جس کے پر آج لوگ کھڑے ہوئے ہیں لا پتہ افراد جماعت اسلامی نے کبھی اس کے پر کچھ بھی نہیں کہا جب ہم بات آپ ویلفے کی بات کرتے ہیں فاتا کو ضم کرنا خیبر پختون فان کے اندر بہت بڑا ایشو ہے اس کے پر آپ نے کوئی جسے کہتے ہیں ایک بڑا سٹینڈ نہیں لیا ہے جتنی بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جو غائب کیے گئے ہیں آج بھی میں فگر پڑھ رہا تھا جاوید اقبال کا کہ کوئی چار ہزار نو سو ستائیس لوگوں کے درخواستے ان کے دفتر میں لوگوں نے جمع کی ہیں جن میں سے کوئی تین ہزار کے بارے میں انہوں نے ہیرن بھی کی میں آج بھی نیمان کرتا ہوں کہ جتنے ایسے لوگ ہیں ان کا عدالتوں میں حاضر کیا جائے اگر کوئی مجرم ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے میرا تو موقف ہے یہ تو ہمارا ہمیشہ مشترکہ موقف ہے اور اس موقف میں آپ کی والدہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے آخری سوال آپ سے میاں نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اب تو نواز شریف صاحب نے خود بھی اپنے بائے کو ہینڈ ور کیا ہے پارٹی کی صدارت ظاہر ہے اس قانون کے مطابق تو اب نواز شریف کے بجائے شابہ شریف ہی لیڈ کر رہا ہے وہ دورے کر رہا ہے اس نے اختیارات سنبھالیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے وہ پی ایم ایل این کو آگے نہیں گائیڈ کرے گی شباہ شریف کی ہی ہوگی سوچ ان کی اپنی ذات اپنا خاندان اور اپنا یعنی وہ جو ڈیلیور کر سکتے تھے میرے خیال میں وہ کر گئے ہیں وہ جو دینا چاہتے تھے وہ اچھا دیا یا برا دیا ہے لیکن آج اگر وہ خود کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاب نہیں ہے اور سکول میں تعلیم نہیں ہے اور اسپیٹل میں علاج نہیں ہے تو کون زمدار ہے یہی لوگ زمدار ہیں جنہوں نے گزشتک طویل عرصے سے پاکستان پر حکمرانی کی ہے سراد صاحب یہ بتائیے کہ اگر کیاٹے کا گورنمنٹ آ جاتی ہے اور کسی وجہ سے اس کو لمبا کھینچ لیا جاتا ہے جماعت اسلامی کا اس کے پر کیا موقف ہوگا آپ نے اس کے پر بات چیت کی دیکھیں بہن آپ ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے نگران حکومت کا ہونا تو لازمی ہے اس لئے کہ آئین کا تقاضہ ہے لیکن اس کے مدت میں اضافہ ہونا کوئی ایسا جواز تو اس وقت نہیں ہے اس لئے میں اس طرح پر شنگوئی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق نگران حکومت بھی بنے غیر جانب دار ہو جس کے کرکٹر جس کے کردار جس کے فیصلوں پر کوئی اطراز نہ کریں اور وہ اپنے وقت میں اپنا یہی آئینی فریضہ پورا کرے بہت بہت شکریہ میں یہ انٹرویو دینے کا